عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صدی اللہ تعالیٰ یہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے ہمارا دسویں لیکچر ہے جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہم نے گزشتہ لیکچرز میں یہ تیزیہ کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو اس کے پارٹ ساف سپیچ ہیں عربک کے وہ اسم فیل اور حرف ہیں اور ان کی جو تقسیم ہے وہ اپنا بڑا بنیادی کردار رکھتی ہے کوئی اگر ہمارا پہلی دفعہ لیکچرز سن رہا ہو تو وہ بات یہ ذہن میں رکھے کہ اسم فیل اور حرف جو کلمہ کی بنیادی اقسام ہیں یہ قرآن مجید میں اپنا خاص تناسب رکھتی ہیں تقریباً ایٹی تھاؤزنڈ جو قرآن کے کلمات اور ورڈز ہیں ان کو اگر پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اکیس پرسنٹ قرآن مجید کے حروف ہیں اور اکیس پرسنٹ قرآن مجید کے افعال ہیں یعنی کے ورڈز ہیں اور جو فورٹی ایٹ پرسنٹ ہیں یہ قرآن مجید کے اسما ہیں اور ان کو اسی کیٹیگری میں جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے ہمارے جو کلر قرآن مجید ہے اس میں ان کا جو رنگ ہے وہ بلیو ہے یہ جو فیل ہیں یہ ہمارے لال کلر میں ہیں اور جو اس میں یہ ہمارے گرین جو ہے وہ کلر میں سبز کلر میں ہیں تو یہی تقسیم ہے ہم نے اس چیز کو آج تک شروع کیا ہے ہم نے سب سے پہلے پراپر ناؤن دیکھے یعنی اس میں علم کیا ہوتا ہے اس کو دیکھا اس کے بعد اوورال جو اسماں ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہمارا ایک لیکچر ہے پہلے یوٹیوب کے اوپر ہی وہ اسم کی جگہ پر جو استعمال ہو چیز اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں اور اس کی جمع ضمائر ہے جس کو ہم پرو ناؤن کہتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک پورا لیکچر جو ہے وہ موجود ہے اور یہ تقریباً ٹین تھاؤزن ٹائم قرآن میں ریپیٹ ہوئے ہیں اس لئے ہم نے ان کا کلری قرآن مجید میں الگ سے پرپل رکھ دیا ہے ہے وہ اسی کٹیگری میں جو اسم کی کٹیگری ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی وہ تھا اسم اشارہ یا اس کی جمع ہے اسمائے اشارات ڈیمونسٹریٹیو پرو ناؤن جو دس اور دیٹ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جس کے لئے ہم جو ہے وہ ہاظہ ہاظانے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی اوپر بھی ہمارا ایک پورا جو لیکچر ہے وہ ہو چکا ہے اور اسی طرح اسماء کی اقسام اور بھی تھیں جینڈر کے اعتبار سے وہ مذکر اور مونس کہلاتی ہیں اس کی اوپر بھی ہمارا اس سے جو پچھلا لیکچر ہے وہ ہو چکا ہے مذکر اور مونس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہی اسماء کبھی واحد استعمال ہوتے ہیں کبھی تصنیہ استعمال ہوتے ہیں اور کبھی جمع استعمال ہوتے ہیں یہ گنتی کے اعتبار سے سنگولر اور ڈیول اور پلیورل یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان کے اوپر باقیدہ ہمارا لیکچر نہیں ہوا میں اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر دیتا ہوں کہ واحد تصنیہ اور جمع یہ قرآن مجید میں کسرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایک لفظ ہے کافر اگر ہم اس کو پراپر عراب کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا کافرون انکار کرنے والا یا اس کے ساتھ ہم لکھ دیں مؤمنون ایمان لانے والا تو یہ بھی یہ ناؤن ہے لیکن یہ جب ڈیول میں چلا جائے گا تو بھی ناؤن ہی رہے گا اور تصنیہ بنانے کا سادہ سا طریقہ ہے کہ الف نون لگا دیتے ہیں تو کافرون سے اگر ہم نے دو کافر مراد لینے ہوں تو وہ کافرانے اور مومنن سے ہو تو ہم اس کو بنائیں گے مؤمنانے مسلمن سے ہو تو ہم اس کو بنائیں گے مسلمانے اگر راجو لون ہو جس کا معنی مرد ہونا ہے تو یہ بن جائے گا راجو لانے آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس پہ بنا سکتے ہیں مسئلہ نے ایک لفظ ہے ساجدون سعیدہ کرنے والا تو دو سعیدہ کرنے والے ہم کہیں گے الف نون لگا دیں گے تو ساجدانے تو قرآن مجید میں بہت سارے اسما جو ہیں وہ ڈیول اور تسنیہ کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے تو وہ بھی آپ ترجمہ قرآن کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی ہمارے اسما ہی ہیں اور یہ جو ان کی حالت ہے یہ ہے سبجیکٹیو فائلی حالت ہے اور کبھی کبھی یہ گرامیٹیکلی جو ہے وہ اوبجیکٹیو سینس میں چلے جاتے ہیں تو وہ پھر تھوڑی سی ان کے ساتھ تبدیلی آتی ہے وہ کافر آنے نہیں رہتا اگر وہ اوبجیکٹیو کیس میں ہو تو وہ صرف یا نون لگا دیتے ہیں اور وہ بن جائے گا کافر رینے دو کافر اور مومنانے اگر ہو تو وہ بن جائے گا مومن نینے اور اگر مسلمانے دو مسلمان ہو تو وہ بن جائے گا اسی طرح راجو لانے تھا اور یہ سبجیکٹیو کیس تھا اوبجیکٹیو میں جائے گا تو یہ راجو لینے بن جائے گا ساجدانے تھا تو ساجدینے بن جائے گا تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ناؤن ہی کنسیڈر ہوں گے اسی طرح اس کی جمع آ جائیں تو کافرون دو کے لیے کافرانے اور سب کے لیے پھر ہوگا واؤ نون کے ساتھ ہم جمع بناتے ہیں سادہ سا طریقہ ہے کہ آخر میں آپ واؤ نون لگا دیں تو کافرون آپ جب ہمارے اس پارے کو دیکھیں گے تو آپ یہاں دیکھیں تو اولائے کا ہم المفلحون ہے یہ کافرون اور مفلحون یہ سارے کے سارے ایک ہی وزن کے اوپر ہیں اور اس کی اگر ہم سبجیکٹیو کیس کے بجائے اوبجیکٹیو بنانا چاہیں تو یہاں بھی جو ہے وہ نون لگایا تھا اور یا نون کے ساتھ تھا یہاں بھی یا نون ہے لیکن یہاں یا نون سے پہلے زبر تھی یہاں یا نون سے پہلے زیر آ جائے گی تو کافرون جو ہے یہ اس کی سبجیکٹیو سینس ہے اور اس کی اگر اوبجیکٹیو ہم سینس اور کیس بنائیں گے تو کافرون ایسے ہی رہے گا اور یا نون لگا دیں گے تو کافر لیکن نیچے ہم اس کے نیچے زیر لگائیں گے تو کافرینہ بن جائے گا یہ کافرینے تھا دو کافر اور کافرینہ جو ہے وہ سب کافر اسی طرح کوئی بھی جمع آپ سبجیکٹیو واؤنون کے ساتھ اوبجیکٹیو یانون لیکن اس سے جو پچھلا لفظ ہے یعنی تھرڈ لانسٹ وہ زیر اور کسرہ کے ساتھ آئے گا قرآن مجید میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں وما ہم بے مؤمنین بے مؤمنین تو یہ تھا مومنون لیکن بعد جب حرف جارہ آیا تو اس نے اس کو مومنین کر دیا یعنی ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو یہ جو ہے وہ doubtful آپ نہ ہوں کہ ان میں یہ کیا فرق آگیا یہ singular بھی ہوں تو یہ نون ہیں یہ اگر deal آ جائیں تو بھی نون ہیں subjective کے بجائے objective آ جائیں تو بھی نون ہیں اور اگر جمع میں subjective case ہو تو بھی نون ہیں اور اگر یہ دوسری حالت میں آ جائیں objective case میں تو بھی نون ہیں تو یہ ایک اور چیز آج ہم نے دیکھ لی کہ نون جو ہیں یہ کبھی کبھی مذکر مونس کے اعتبار سے بھی تقسیمیں ہوتی ہیں کبھی واحد تسنیہ جمع کے اعتبار سے بھی تو اس مذکر کو اگر ہم اس کے نیچے دیکھیں واحد کے تو ہم نے مونس کا طریقہ اور نشانی پڑی تھی جس کے آخر میں گولتا آ جائے جیسے کافرون ایک مومن ایک کافر مرد ہے تو مونس کیلئے علامت آخر میں ہم تے لگا دیں تو کافرہ تن ایک عورت تسنیہ کا وہی طریقہ ہے جو الف نون کے ساتھ ہے اس کا تسنیہ بنائیں گے تو یہ آ جائے گا مونس کا یہ مذکر کا تھا ہے واحدی یہ مونس کا ہے تو الف نون لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا کافرہ تانے دو کافر اور اس کو ہی اگر ہم اوبجیکٹیو سینس میں لے جائیں گے تو کافرہ تانے کے بجائے کافرہ تینے بن جائے گا لیکن نون ہی رہے گا تو یہ واحد مونس ہے یہ تسنیہ مونس ہے اور یہ جمع مونس جو مذکر کی ہے وہ واؤنون کے ساتھ بنتی ہے اور جو مونس کی ہے وہ الف اور تا لگانے سے بنتی ہے تو کافرہ تانے سے بن جائے گا کافرہ تن یعنی سب انکار کرنے والی عورتیں مومنن سے مومنانے مومنونہ اور دونوں حالتوں میں مومنینے اور مومنینہ یہاں پر ہو تو مومنتن مومنتانے دو مومن عورتیں اور مومناتن جمع اور الف تا کے ساتھ اس کے اوپر آپ سینکڑوں الفاظ کی پریکٹس کر سکتے ہیں قرآن مجید میں آئے ہیں یہ کلمہ کی جو قسم ہے اسم یعنی نون یہ اسی کٹیگری میں آج ہم نے مذکر مونس وائے تسنیہ جمع دیکھا ہے تو یہ نون کی ہی کٹیگری ہے اور جب آپ قرآن ہمارا گرین کلر میں دیکھیں گے تو آپ دیکھ جائیں گے کہ یہ واحد ہے تسنیہ ہے جمع ہے نون ہے تو پھر نون کے اندر ہی آپ اس کو دیکھ لیں گے کیونکہ نون قرآن میں فورٹی ایٹ پرسنٹ استعمال ہوئے ہیں کچھ پراپر نون کی شکل میں ہیں کچھ اوورال نون کی شکل میں ہیں ہماری یہ جو لسٹ ہے نونز کی سب کی سب جو تقریباً کوئی اٹھالیس پرسنٹ کے قریب ہیں سنتیس ہزار اٹھتیس ہزار کے قریب بنتے ہیں وہ ہمارے کلر پارا کے اندر موجود ہے وہ الحمدللہ ہمارا چھپ کے آگیا ہے آپ میں سے جو اس کو منگوانا چاہے وہ اس کو منگوا سکتا ہے اپنا پتہ آپ منشن کر دیں تو انشاءاللہ وائے ڈاک اس کو جو ہے وہ بھی دیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایک لیکچر کریں گے ویسے وہ پہلے ہوا ہوا ہے ابتدائی لیکچرز میں اور وہ پرو نون ہیں لیکن واہ تصنیہ جمع اور مذکر مونس کو دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ ہم چاند منٹ کا ایک اور پروڈام آپ کی خدمت میں رکھیں جو پرو نون دکھائے اور مذکر مونس اور وائے تصنیہ جمع کی شکل میں دیکھائے انشاءاللہ اگلا پروڈام ہمارا اس کے اوپر ہوگا اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آسان کر کے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وما علی اللہ البلا